کیا کاف لیگ پر پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کے لیے واقعی دباؤ ڈالا جا رہا ہے مشیر وزیراللہ پنجاب ڈاکٹر زین نے کچھ نئے انکشافات کر دی ہیں یہ جتنی بھی بہترین انتقامی کاروائیاں کر لیں چودری مونسلہ صاحب انہوں نے کسی قسم کی پرواہ نہیں کی کیا اب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے چل رہے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فروغ قرائچ میرے ساتھ آج موجود ہیں مشیر وزیراللہ پنجاب ڈاکٹر زین علی بھٹی صاحب اور مونسلہ صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی طرف جائیں یہ ٹویٹ کا پسے منظر کیا ہے پاکستان ترکی انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کہاں گھڑی ہے کہیں ایڈجسمنٹ ہونے جا رہی ہے کیا ہونے جا رہے ہیں اور کیا کاف لیگ کی جو وزارت حالہ وہ خطرے میں ہیں یا نہیں ڈاکٹر زین بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں چودی مونسلہ صاحب ٹویٹ کرتے ہیں ان کے ایک قریبی دوست کو نامعلوم افراد نے اٹھا لیا تو ابھی تک پتا چلا اتنے دن گزر گئے ہیں کہ کنوں نے اٹھایا کیا ہوا اور انہوں نے ایک بڑی بات کیے کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے دیکھیں جی آپ نے اس ٹویٹ کو اگر مکمل پڑا ہو تو انہوں نے آگے بھی اس کو ڈسکرائب کر دیا کہ آگے پھر ایف آئیے جو ہے وہ انوال ہو جائے کہ اس کے اندر انہوں نے منشن کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں چودری صاحبان کے اوپر یا پریشر ٹیکٹکس آپ کہہ لیں کہ جناب ہم جو ہے وہ ارد سے دباؤ ڈال کے یا ہم جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ پریشرائز کر کے ہم جو ہے وہ ان کو چودری پرویزلائی صاحب یا چودری مونسلائی صاحب کو ہم کہیں گے کہ جی وہ آپ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے طرف آ جائیں گے لیکن یہ جتنی بھی بدترین انتقامی کاروییاں کر لیں چودری مونسلائی صاحب is the man of words اور ان کا جو کمیٹمنٹ کا لیول ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہائے ہے اور پہلے دن سے جب انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بادا کیا ہے چلنے کا اور آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی ان کو مشکلات آئی ہیں انہوں نے کسی قسم کی پرواہ نہیں کی اور وہ چٹان کی طرح خان صاحب کے ساتھ ان کا اشارہ وفاقی حکومت کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف ہے یہ بالکل وفاقی حکومت کی طرف ہے پی ڈی ایم ٹولے کی طرف ہے اور امپورٹڈ حکومت کی طرف تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایف آئی اے کے ذریعے کسی کو کر کے ریسٹ کر کے چودری مونسلہ پہ پریشر ڈال رہی ہے کہ آپ ہمارے ہمیں ہمارے ساتھ آئیں میرا خیال ہے کہ یہ ہوتے ہیں کسی کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنانا یا ایک ایسی منٹیلٹی ہے کہ شاید ہم جو ہے وہ کسی کو ایسے پریشرائز کر کے اس میں اسٹیبلشمنٹ نہیں شامل تھا میں نہیں خیال اسٹیبلشمنٹ 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 جی ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو سب کے ساتھ یا سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آئی ایڈونٹ ٹھنکس ہو کہ اس میں کوئی ہے دو رائے بات صرف یہ ہے کہ جہاں پہ پاکستان کی بات ہے وہاں کے اوپر مونس صاحب کا جو نیریٹیو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور بالکل وہ ہی سٹینٹ فارم پہ دائی کے چودری مونس علیہ صاحب نے کہا پرویج علیہ صاحب نے بتایا ہمیں کہ جنرل باجوا جو تھے وہ دنیاوں کا رخ موڑتے تھے تو کیا اب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے چل رہے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ کس طرف جانا چاہیے کون سی راہ لینی چاہیے میرے خیال ہے جی اس لیول کے پر میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے جو چودری پرویج علیہ صاحب نے بات کی ہے یا چودری مونس علیہ صاحب نے کی ہے وہ پرسپیکٹیف جس میں بات کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ وقت تب گزر گئے تو اب آئندہ دیکھیں ہمارا جو ہے جس ٹانس ہو یہ ہی ہے کہ پنجاب حکومت جب تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ہیں ہم اس طرح کے کام کریں پنجاب کی عوام کے لیے کہ آئندہ آنے والے اپکومنگ الیکشنز میں جو ہے وہ پی ایم ایل کیو کے ٹکٹ اولڈرز اور پی ٹی آئی کے جو ہے کینڈیٹس ان کو جو ہے وہ آئندہ آنے والے الیکشن میں فائدہ اور چوری پرویج علیہ صاحب نے جتنے سٹرانس لے لیے پنجاب کے اندر اور انشاءاللہ اس کا بینیفٹس تو ہمیں آئیں گے ہم مختلف لوگوں سے ملتے ہیں یا باتیں سنتے تو ایسا لگتا ہے کہ پنجاب قومت ایک بے اختیار حکومت ہے اس کے وزیر جو ہیں ان کی کوئی بات نہیں سنتا آپ مشہیر وزیر اللہ پنجاب ہیں مسلمی کاف کے ترجمان بھی ہیں تو کیا آپ بھی بے اختیار ہیں کہ با اختیار ہیں آپ کی بھی بات سنی جاتی ہے بلکل جی ہم اپنے لیڈر سے جو ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے علاقے کے لیے ہلکے کے لیے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ چودری پرویزرہ صاحب کا جو ویجن ہے وہ یہی ہے کہ یار وہ آپ جو ہے وہ سٹیپس لیں جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو اور عام آدمی کی فلاو بیبود کے لیے آپ کام کریں تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ہیلتھ اور میں نے تو جو بھی ریکویسٹ کی ہے اپنے گجران والا کے لیے الحمدللہ چوری صاحب نے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ میری جو ہے حوصلہ افضائی کی آپ لوگوں کی جو بھی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں آپ لوگ ٹیک کر چکے ہیں کہ پاکستان تحریکین صاحب کا ساتھ دیں گے یا اگر عمران خان صاحب زیادہ پریشر ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کی طرف چلے جائیں نہیں جی عمران خان صاحب کے ساتھ بلکل کھڑے ہیں اور جو پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ بھی ہم نے پہلے دن سے اس کا اختیار جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دے دیا تو پوری مسلم لیقاف میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب ایک حد سے زیادہ ہمارے پر پریشر ڈالتے ہیں چیزیں کرتے ہیں ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے دیکھیں جب آپ علاہ حکومت ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپینین دے سکتے ہیں لیکن جو الٹیمنٹ ڈیسیجن ہے وہ خان صاحب کے چودری مونس علیہ صاحب ہیں کہاں چودری مونس علیہ صاحب کہا جی تقریبا بائی ڈی اینڈ آف دیسمبر جو ہے وہ مجھے پتا چلا کہ وہ آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ چودری مونس علیہ صاحب کہاں ہیں کہاں قائب ہیں اب اپنے والے صاحب کی حکومت کیوں نہیں پچاتے تو آپ کو لگتا ہے کہ پرویز علیہ صاحب کی حکومت خطر ہے وہی خطرہ نہیں ہے جی بالکل اللہ کا شکر ہے پرویز علیہ صاحب کھلی ڈولی باتیں کرتے ہیں تو میٹنگ گارہ میں انہوں نے کہا کہ ستی خیرانے سارڈنال کوئی آئینے لوگ جی اس میں یہ ہے کہ چودری پرویز علیہ صاحب کے اوپر جو ہے وہ ارقینیں جو صبحی اسمبلی ہیں پی ڈی آئی اور پی ایم ایل کیو کے ان کا جو ہے مکمل اعتماد ہے تو ایم پی اے مومنہ وحید اور اس طرح لوگ اٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں ووٹ کرنا پرویز علیہ صاحب کو پرویز علیہ صاحب پر اعتماد ہی نہیں ہے دیکھیں جب پی ڈی آئی کے اندر سے اٹھ کے لوگ کہہ رہے ہیں جب اس طرح کا جی کوئی ووٹ کا معاملہ آئے گا وہ تو تب دیکھا جائے گا اس طرح تو پی ایم ایل این کے بھی جو ہے ازاد ارہقین جو ہے وہ بھی ہم سے رابطے میں تو ووٹ ہی وہ تو اون ایر کہہ رہے ہیں نا وہ اون ٹی وی آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرویز علیہ پر اعتماد ہی نہیں وہ وزیر اللہ تک مزور ہو جاتا ہے جب کوئی کہے گا اعتماد ہی نہیں ایک آدھا ایم پی اے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر اس کو کسی بھی بائی ہوک اور بائی کروک جو ہے وہ اس سے یہ کوئی بیان دلوا دیا جائے تو میرا خیال یہ کہتا ہے کوئی ایم پی اے وہ فرق نہیں ڈالتا انشاءاللہ اس آپ منیج کر لیں گے اپنے حکومت کو بچا لیں گے ابھی تک دیکھیں آپ کے کس طرح انہوں نے منیج کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قابل دات اور لائک تحسین چوری صاحب کے مدبرانہ صلاحیتوں سے جس طرح انہوں نے ساری پنجاب گورنمنٹ چلائی بھی ہے اور انشاءاللہ جس طرح وہ سپیڈلی کام کر رہے ہیں یہ قابلی کی اور ترکی انصاف کی کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ کی بات چل رہی تھی تو پی ٹی والوں نے کہا اتنی سیٹیں مانگنے آگئے بس ٹھیک ہے ہم نے یہ مذاکرات آگئے نہیں بڑے ایسی ہوا مذاکرات جی ابھی ایک دو راؤنڈ جو ہیں ابتدائی کتنی سیٹیں مانگی گئی تھی سر اس کا ایکزیکٹ نمبر آف سیٹس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن جو ڈسٹرک وائز کا گیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ سیٹس جو ہے وہ الٹیمیٹلی جی اس کا فیصلہ جب دونوں طرف سے قیادت بیٹھے گی اور پی ٹی آئی کے قائدین اور چودری صاحبان چودری پرویزلی صاحب مانسلہ صاحب تو پھر جب الٹیمیٹ جو فائنل جب ہوگا ٹکٹوں کی باری آئے گی سیٹ ایجیسمنٹ کی باری آئے گی تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا تو کاف لیگ چودری شجاہ صاحب علی علیہ دا ہوگی اور کاف لیگ چودری پرویزلی صاحب علی علیہ دا ہوگی نہیں اس میں یہ ہے جی چودری پرویزلی صاحب اور مانسلہ صاحب جی چونکہ پنجاب کی پولیٹیکس کو مدے نظر رکھے ہوئے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی اچھی بہتری ہے آپ کو چودری شجاہ صاحب علیہ مسلم لیگ اصل نہیں لگتی نہیں جی اصل نقل کی کوئی بات نہیں ہے مطلب کہ یہ ہے کہ ابھی ہو چونکہ ان کا فیملی کا ہے میٹر اس کے پر میں تو کومنٹ نہیں کر سکتا لیکن جہاں تک پنجاب حکومت کی بات ہے انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ مرد صاحب انشاءاللہ آئندہ آنے والے ملکی سیاست کے اتر ان کے آپ دیکھیں گے کہ رول بڑا ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اتنی امیت ملتی ہے جتنی مسلم لیگ کاف کے لوگوں کو ملتی ہے جی بالکل ایسے ہی ہے چونکہ صاحب کے لیے سب برابر ہیں بھی آپ کے گجران والا پرویزلائی صاحب آئے تو باہر جو مسلم لیگ پاکسان تریقی صاحب کے لوگ تھے انہوں نے کہا میں اندر ہی نہیں جانے دیتے یہ لوگ آپ لوگ باقی ہی انہیں بھی رولہ کے پاس نہیں جانے دیتے جب چونکہ صاحب تشریف لائے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ ہسپٹل کے اناؤگریشن پہ تمام جو ہے وہ ٹکٹ اولڈرز ان کو مل لیا تھا اور پھر میں ان کو اندر دے کے ہسپٹل کا راؤنڈ کروایا تو چونکہ وہ ہسپٹل کا محول تھا کوئی انتخابی جلسہ یا کچھ ایسا نہیں تھا تو وہ ہم یہ کوئی ایکس رے اور سیٹی ورہ کے رومز اور ڈاکٹرز اور اس طرح کا جو محول تھا تو اس میں یہ ہے کہ کم سے کم لوگ اندر گئے تھے ہسپٹل کے وزٹ میں تو اس وجہ سے شاید انہیں باہر یہ لگا کہ انہیں اندر نہیں جانے دی گئے ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے پھر ان لوگوں کے تحفظات دور کر دیئے جی بالکل تحفظات کوئی ہے ہی نہیں تھے انہوں نے اس وقتی صرف یہ کہا کہ ہمیں اندر نہیں جانے دیا گئے تو انہیں یہ بتایا کہ یہ ہسپٹل کا محول ہے تو اس کو ہسپٹل کا ہی وہ سارا ڈیکورم جو ہے نا وہ مینٹین رہنا چاہیے تو اس وجہ سے یہی دوزار تئیس میں الیکشن ہو جاتے ہیں اور اس دن ہی اگر پاکستان مسلم لی کاف کو سیٹس گرہ مل جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ اتحاد ہو کہ مسلم لی کاف کا وزیرالہ بن سکتے ہیں دیکھیں جی موسیقی